ایک نیا پروجیکٹ لانچ کرنا ہے آپ کو بھی انوائیڈ کریں گے اور آپ اتنے وعدے کو یاد اکھیے گا کہ آپ نے یاد اکھیے گا کہ اگر ہم نیر پروجیکٹ کریں گے تو اس دفعہ تاہر نصیر بھی اس میں انویسمنٹ کرے گا اور میں ضرور چاہوں گا کہ تاہر نصیر کا ایکاؤنٹ جو ہے ہمارے ساتھ لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان تاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بیروپیوں فراڈیوں اور لٹیروں سے بھی بچ کریں ناظرین آج پروجرام میں الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو چیرمین ہیں چیف ایگزیکٹیف آفیسر ہیں جانزے بالم انہوں نے ہمیں رابطہ کیا ہے اور انہوں نے ہمیں آگاہ کیا ہے ویڈراول کے حوالے سے انہوں نے ایک وائس نوٹ بھیجا وہ وائس نوٹ آپ کے سامنے رکھیں گے وہ چلائیں گے آپ خود بھی سن لیجی گے اور اس کے ساتھ ساتھ السفہ ہوم کے نام سے آپ کو معلوم ہے کہ ملک توقیر آوان ایک پروجیکٹ لے کے آ رہا ہے ہواوں میں پروجیکٹ ہے اور ملک توقیر آوان کا جو دست راز ہے اس کا بھی تعلق پختون برادری سے ہے لیکن ان دونوں نصربازوں نے اب جو ہٹ کیا ہوا ہے وہ صرف پختون بھائیوں کو ہٹ کیا ہوا ہے وائس نوٹ آگے چل کے چلاوں گا کہ ملک توقیر آوان نے ایڈم امین چودری کے ساتھ کس طرح کا فراڈ کیا پھر ملک توقیر آوان نے پاور آف منی سے لوگوں سے کتنے ہزاروں سینکڑوں یو ایس ڈی ٹی لیے اور پھر ایک وائس نوٹ چلاوں گا کہ ملک توقیر آوان اب روپوش ہو چکا ہے کیونکہ اس کو اب معلوم ہے کہ نو میئی کے مقدمات میں اس کو نامزد کر دیا گیا ہے اور وہ انقریب آپ دیکھئے گا کہ پہلے تو تھانا شالی مار میں فراڈ کے مقدمے میں وہ گرفتار ہوا تھا اب نو میئی کے مقدمات میں ملک توقیر آوان کو حراست میں لیا جائے گا ناظرین آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہماری کسی شخصیت کے ساتھ لڑائی نہیں ہے ہماری لڑائی ہے ان نوسربازوں کے ساتھ ہماری لڑائی ہے ان لٹیروں کے ساتھ جو معصوم مجبور پاکستانی عوام کو سہانے خواب دکھاتے ہیں پھر لوٹتے ہیں اور رفو چکر ہو جاتے ہیں جس طرح میں نے کل کے پروگرام میں بھی الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو متاثرین تھے جو شکوا کر رہے تھے کہ ہمیں وڈراول نہیں ملا اس حوالے سے ہم نے ان کے وائس نوٹ چلائے جو ہمیں محصول ہوئے اور آج چونکہ الحیات گروپ آف کمپنیز کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر جانزیب عالم نے ہمارے سے رابطہ کیا ہے انہوں نے وائس نوٹ کیا اور کہا جی کہ میں مصرفیات کی وجہ سے جو ہے آپ کے ساتھ لائف پروگرام نہیں کر پا رہا ہے ایک دو دن کا وقت مجھے دیں تو میں آپ کے ساتھ لائف پروگرام کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ وڈرال بند نہیں ہوئے بلکہ وڈرال جو ہیں وہ کس وجہ سے روکے گئے ہیں لوگوں کو مل بھی رہے ہیں آلریڈی اوپن بھی ہو چکے ہیں لیکن ظاہری بات ہے کہ جس کا پیسہ لگتا ہے تو وہ اپنے پیسے کے لیے پریشان تو ہوتا ہے کیونکہ پاکستان میں اس سے قبل کتنے بڑے بڑے نوصر باز آئے بڑے بڑے دعوے کرنے والے آئے انہوں نے چونہ لگایا بھاگ گے اب جہنزیب عالم نے کیا کہا وڈرال کے حوالے سے اور اس نے جہنزیب عالم نے ہمیں بھی آفر کی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ فیزیکل پروجیکٹ لائے تو آپ بھی انویسمنٹ کریں گے پہلے جہنزیب عالم کا یہ وائس نوٹ سنیں تو پھر آگے بات کرتے ہیں پھر ملک توقیر عوان کے جو وائس نوٹ ہمیں محصول ہوئے ہیں پھر ایڈم عمین چودری کا ایک وائس نوٹ ہمیں پہنچا ہے وہ بھی سناؤں گا لیکن یہ جہنزیب عالم وڈرال کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں درہا یہ سنیں السلام علیکم دعای نصیر بھائی کیسے ہیں خیالی سے پہلی بات یہ ہے کہ محصد میں ایک اور دو دن آج اور کل تھوڑا سا بیزی ہوں پھر صاحب کے ساتھ لائف بھی آ جاؤں گا ظاہر ہے ہم لوگ مارکٹ میں کام کر رہے ہیں ہمارے بھی کام کر رہے ہیں دیکھیں بات یہ سمجھانے کی ہے جو لوگ سمجھتے نہیں ہے میں سمجھانے نہیں پاتا ہوں زندگی میں دو طرح کی کامیں ایک ہے ریال بزنس اور ایک ہے صرف روٹیشن کا بزنس اگر تو دوسری کمپنی کی طرح میں روٹیشن کر رہا ہوں تو ایک ہی دن پہ وڈراؤ کھلے گا ایک ہی دن پہ ملے گا جس کو ہم so called food بھی کہتے ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں رینٹل ہے کبھی پلس ہے کبھی مائنس ہے ساتھ چلنا پڑتا ہے آپ کہتے ہیں جی وڈراؤ نہیں کھلی جی وڈراؤ کھل گئی ہے ظاہر ہے روگوں کا رینٹل ہے کیسے نہیں کھلے گا ایک دن اوپر ہو گئی دو دن اوپر ہو گئی تیس کو کھلتا ہے دو کو کھل گیا تین کو کھل گیا it doesn't matter پیمنٹ کسی کو دس کو ملتی ہے پندرہ کو مل گئی اٹھارہ کو مل گئی پوری بات نہیں مارکٹ ہے نومبر دسمبر پورے پاکستان کے لیے پورے ملک پوری دنیا کے لیے جو ہے سر ڈیفیگرڈ ہوتا ہے ہر سال ہی ہوتا ہے اور ہم لوگ کوئی بھی بات جو ہے without information نہیں کرتے ہیں ہم نے پہلے سے اپنی پوری ٹیم میمبرز کو بتا دیا تھا کہ نومبر و دسمبر میں چونکہ بزنس کا وولیوم کم ہوتا ہے تو پروفٹ بھی تھوڑا کم آئے گا اور اللہ بھلک نے آپ کا تھوڑا سا کیا کہتے ہیں ڈیلے بھی ہو سکتا ہے اور سب نے ایگری کیا تھا اور الحمدللہ ہماری ٹیموں نے ہمیں سپورٹ کیا افسر اگر ایک اچھی قوانیٹی کے لوگ ہیں اس میں سے اگر دو چار پرشن لوگ سیٹسفائی نہیں ہے تو انسان زندگی میں سب کو ہر دفعہ سیٹسفائی کر نہیں سکتا ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی کوئی پریشانی نہیں ہے بزنس ہے پلس پانس چلتا ہے اللہ کا شکر ہے سارے آفیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی ہم اتنا ایک نیا پروجیک لانچ کرنا ہے آپ کو بھی ارمائیڈ کریں گے اور آپ اتنے وعدے کو یاد اکھیے گا کہ آپ نے کہا دا کہ اگر ہم نیر پروجیک کریں گے تو اس دفعہ تاہر نصیر بھی اس میں انویسمنٹ کرے گا اور میں ضرور چاہوں گا کہ تاہر نصیر کا ایکاؤنٹ جو ہے ہمارے ساتھ لگے اور یہ جو لوگ ہیں جو آپ کو باتیں کر رہے ہیں ان سے صرف ایک بات پوچھیں کہ بھائی جان لیٹ ہوا ہے تو ملا یا نہیں ملا بہت سارے لوگ تو لیٹ کرتے ہیں تو کمپنی بند کر کے بھاگ جاتے ہیں ہم اس دفعہ عوام کے لئے کوئی ایسا کام کر رہے جو تاہیات رہے زندگی بھر ان کو کمانے کا موقع ملے اللہ ان کو حلال روزی دے ہمارے بھی بچے ہیں ہم بھی حلال روزی کمائیں ہم نے جتنے پروجیکٹس کیے اتنے پروجیکٹس تو لوگ خواب بھی دیتے ہیں بڑا کرم اللہ تعالیٰ کا اس بات میں جی تو ناظرین یہ آپ نے وائس نوٹ سنا تو دیکھیں واش ٹائمز کی ٹیم تو ببانگ ادحال یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جو بھی فیزیکل پروجیکٹ لے کے آئے گا تو ہم اس میں انویسمنٹ ہم بھی کریں گے اور ہم بھی دیکھیں گے کہ کیا واقعی رینٹل اپریسیشن ملتا ہے یا صرف ہواوں میں باتیں ہوتی ہیں تو جانزے والم صاحب آپ نے ہمیں چیلنج دیا آپ فیزیکل پروجیکٹ لے کے ہیں آپ نے کہا مال آف گارڈن سٹی کے حوالے سے تو ہم پہلے ان ڈاکومنٹس کو ویریفائی کریں گے کہ کیا واقعی جو ڈاکومنٹس ہمیں پہلے ہم ادارے سے ویریفائی کریں گے کہ یہ جگہ آپ کی ہے یا آپ نے بھی کسی کے ساتھ ایم او یو سائن کیا ہوا ہے اگر تو واقعی حقیقی معنیوں میں آپ کا پروجیکٹ ہوا تو ہم اوپن اعلان کر رہے ہیں کہ واج ٹائمز طاہر نصیر ضرور انویسمنٹ کرے گا اور دیکھے گا کہ کیا جانزے والم واقعی پاکستانی عوام کو کچھ دینا چاہتے ہیں صرف لوٹ مار کرنے کے لئے پاکستان میں آیا ہے اب ناظرین السفہ گروپ السفہ ہوم السفہ ہائٹس ملتوکیر عوان کسی سے بھولا نہیں ہے کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے پہلے آل پاکستان پروجیکٹ میں چونہ لگایا پھر پاور آف منی میں چونہ لگایا پھر ایک اور ہاؤزنگ سکیم لائی تھی ایڈم امین چودری نے اس میں چونہ لگایا اب السفہ کے نام سے ملتوکیر عوان نے اپنا ایک پروجیکٹ ہواوں میں کھڑا کر دیا ہے اور لوگوں سے سرمایہ کاری وصول کر رہا ہے ایڈم جو ایڈم امین چودری کے ساتھ جس طرح کا فراڈ ہوا وہ وائس نوٹ بھی چلاتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جس طرح کہا کہ نومی کے مقدمات میں ملوث ہونے کی وجہ سے اب جو ملتوکیر عوان ہے وہ اب چھپ چکا ہے روپوش ہو چکے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ کسی وقت بھی راہل پنڈی پولیس اس کو گرفتار کر لے گی آلریڈی وہ آپ کو معلوم ہے تھانا شالی مارک کے مقدمے میں گرفتار ہو تھا ملتوکیر عوان نے پاور آف منی میں ایک شخص سے یو ایس ڈیٹی لیے اس کا وائس نوٹ ہمیں موسکول ہوا اس نے کہا جی میں نے اس نوصر باز کو یو ایس ڈیٹی دیئے تھے انویسمنٹ کی تھی کہ شاید سرمایہ کاری میری محفوظ ہاتھوں میں ہوگی لیکن ملتوکیر عوان تو وہ پیسے بھی کھا گیا وہ شخص کیا کہہ رہا ہے ملتوکیر عوان کے مطلق درہ یہ سنیں جی سر جی یہ ایڈریس توکیر بھائی نے دیا تھا جس پر ہم نے پانچ سو یو ایس ڈیٹی بھیجے ہیں اور یہ بینک اکاؤنٹ بھی توکیر بھائی نے دیا تھا اس کا پروف تو میں آپ کو دے چکا ہوں جی تو ناظرین یہ آپ نے وائس نوٹ سنا اب ملتوکیر عوان کے مطلق ایڈم عمین چودری کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں ایڈم عمین چودری کا دست راست ہوتا تھا ملتوکیر عوان ملتوکیر شہین لیکن ایڈم عمین چودری کو اس نے کس طرح دسا سام جس طرح دستے ہیں اسی طرح ملتوکیر عوان نے ایڈم عمین چودری کو بھی چونہ لگایا ایڈم عمین چودری کہ تحفظات کے ہیں ایڈم عمین چودری ملتوکیر عوان کے مطلق کیا قائر ہے ذرا یہ بھی سننے جی اسلام علیکم بہت شکرہ آپ نے کانٹیکٹ کیا ریکارڈنگ موقف تو میں موقف دیفنی لی دوں گا بھائی میں ریکویسٹ کروں گا کہ بارہ یا تیرہ طریقہ آپ جو بھی ایزی ہوں آپ لائیو پروگرام رکھ لیں اور میں اس میں آکے آپ کو موقف دوں گا یس یہ بات میں کلیر کروں گا کہ دیکھیں پاوہ امانی نے فراڈ نہیں کیا توکیر عوان نے میرے ساتھ صرف نہیں میرے لوگوں کے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی فراڈ کر دیا جو ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوئے یا ہونا چاہ رہے تھے جی تو ناظرین یہ آپ نے وائس نوٹ سنا اب آپ کو ملک توکیر عوان کا وائس نوٹ سناتے ہیں کہ ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ ملک توکیر عوان روپوش ہو چکا ہے اس نے ایک وائس نوٹ کسی کو بھیجا اس نے وائس نوٹ آگے سے ہمیں بھیج دیا کہ یہ سنیں جی یہ بڑی بڑی کمپنی کے دعویٰ کرنے والے نوصر باز ملک توکیر عوان کیا فرما رہے ہیں ذرا اس کا وائس نوٹ سنیں کہ کس طرح چھپتا پھر رہا ہے کہ کہیں گرفتار نہ ہو جائے جی تو ناظرین یہ ملک توکیر عوان کا آپ نے وائس نوٹ سنا میرے نے دیکھ تو ملک توکیر عوان وہاں میں کمپنی لانچ کر کے پانچ کروڑ بے کی ہیوج انویسمنٹ پختون بھائیوں سے اٹھا لیا میں تو حیران ہوتا ہوں ان پختون بھائیوں کے اوپر کہ کیسے اس نوصر باز کی چکنی چپڑی باتوں میں آگے کیسے انہوں نے ایونٹ کیا وہاں پہ پھولوں کی پتیاں نشاور کی جاری ہیں اور یہی پھولوں کی پتریاں انقریب آپ دیکھی گا کہ یہ پتھروں میں کنورٹ ہو جائیں گی اور ملک توکیر عوان کو ملک توکیر عوان کے ساتھ رہ رہ کر اس حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ ملک توکیر عوان سے اس کا موقف جان سکیں لیکن ان کا نمبر بند مل رہا تھا اس وجہ سے ان کا موقف سامنے نہیں آ سکا تو خدا رہا ملک توکیر عوان جو پروجیکٹ لے کے آ رہا ہے اس میں آپ انویسمنٹ مت کریں پانچ کروڑ پر کی انویسمنٹ وہ اٹھا چکا ہے اب پتہ نہیں اور کتنے کروڑ وہ اٹھائے گا اور اس نے دینا کسی کو کچھ نہیں ہے اس نے فراد کرنا ہے کیونکہ یہ اٹل حقیقت ہے کہ جو ایڈم اومن چودری وہ شخص ہے کہ ملک توکیر عوان کو اس فیلڈ میں لائے تھا اس کو اس نے چونہ لگا دیا تو عام پاکستانی عوام تو بہت دور کی بات ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ملک توکیر عوان کی کمپنی کب تک چلتی ہے کب اس کے اوپر ادارے ہاتھ رکیں گے کب یہ راولپنڈی پولیس اس کو جب گرفتار کر کے لے کے آئے گی تو پھر جو انویسٹر ہیں وہ پرشان ہو جائے گا کہ ان کا تو پانچ کروڑ تین کروڑ میں ڈوب گیا تو پھر کیا ہوگا خیر ان نصربازوں کی باتوں میں آ کر اپنا سرمایہ مت ڈوبوئے کیونکہ آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنا اگلے پروگرام تک لیبر میں اسمان طاہر نصوری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ